موت ایک اڈل حقیقت ہے اور ہر ذروح کو موت کا مزہ چکھنا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان یعنی ابلیس کو موت کب اور کیسے آئے گی شیطان کو کون دفن کرے گا اور اس کی قبر کہاں ہوگی شیطان یعنی ابلیس کی موت کا منظر کیا ہوگا ناظرین ابلیس ایرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نا امید ہونے والے ہیں چونکہ ابلیس کو اللہ سے کوئی امید نہیں رہی اس لیے ابلیس کہلائی اسے شیطان اور عدلہ یعنی خدا کا دشمن بھی کہا جاتا ہے ابلیس کا قدیم نام عزازیل تھا قرآن ابلیس کا ظہور ابتدائے عالم سے بتاتا ہے ابلیس اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ سلام اللہ علیہ السلام کو بہکایا اور شجر ممنوعات کے پھل کھانے کی ترغیب دی کہ کہیں وہ ہمیشہ جنت میں ہی نہ رہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے اس لیے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس نے اللہ تعالی سے قیامت کے دن تک محلط طلب کی جو اللہ تعالی نے دے دی اور لوگ کو بہکانے کی طاقت بھی اللہ تعالی نے اس کو دے دی ناظرین ابلیس کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں گیارہ مرتبہ بیان کیا گیا ہے جس میں نو مرتبہ آدم اور سجدے کا ذکر کیا گیا ہے شیطان اور شیعتین اٹھاسی مرتبہ آیا ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کی وجہ سے لانت خدا کا مستحق ہوا اور اس کا قیامت تک رہنے کی درخواست کی بنا پر اللہ رب العزت نے اسے وقت متعین تک محلط دی ابلیس نے قسم اٹھائی کہ وہ دی گئی محلط تک فرزندانِ آدم کو گمراہ کرنے کی مکمل سعی کرتا رہے گا اس سلسلے میں انسان کو صرف بدی کی طرف دعوت دے گا اور کسی کو اس کام پر مجبور نہیں کرے گا آخر کار اس کے پیروکار جہنم کا اندھن بنیں گے ناظرین حضرت اخدف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک دفعہ مدینہ منورہ جانا ہوا ایک مجمع میں حضرت قابر رضی اللہ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم صفی اللہ نے وفات کے وقت اللہ رب العزت سے عرض کیا یا اللہ میری موت سے میرا عزلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا اس کو تو قیامت تک زندہ رکھے گا تو حکم ہوا کہ تم موت کے بعد جنت میں چلے جاؤگے اور وہ مغلون دنیا میں ہی رہے گا آخر میں اس کی موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ فرشتے نے کچھ بتانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے فرمایا بس کرو اب نہیں سنا جاتا اتنا فرما کر حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خاموش ہو گئے ناظرین لوگوں نے کہا حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائے پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اسرار پر فرمایا جب قیامت کا دن قریب آئے گا لوگ حسب عادت بزاروں میں مشغول ہوں گے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگاروں معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی میرے گصے اور غزب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس مغلون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا اور مالک داروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے ملک الموت بہت ہی غیزو غزب اور گصے سے بھرے فرشتوں کے ساتھ اسی طرح آئیں گے اور اگر آسمان اور زمین کے لوگ دیکھیں گے تو خوف کے مارے پگھل جائیں گے ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے دانت پلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح دھاریں مار مار کر چیخے گا ناظرین اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں گے ملک الموت ابلیس سے کہیں گے خبیص تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا تیری محلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب اور تو کبھی مغرب کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن ہر طرف اپنی جانب ملک الموت کو پائے گا سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر اسے نکال کر باہر پھینکے گا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں مغلون اور مردود بنا کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف کے ساتھ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا لیکن ملک الموت آگے اس کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا وہ جگہ انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی صداسیاں لگی ہوں گی اور ان صداسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حوا سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح زلت کے ساتھ مر رہا ہے وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی ناظرین یہ بات واضح رہے کہ شیاطین کو نفخہ اولہ کے وقت موت آئے گی نفخہ اولہ سے مراد حضرت عصرہ فیل کا پہلی مرتبہ سور پھونکنا جس کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو جائے گی انسان ہو یا فرشتے جن ہو یا شیاطین سب مر جائیں گے اس کے چالیس سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے جو مر گئے تھے جن میں جن، انسان، شیاطین اور مردے سب دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی ناظرین ابلیس کی موت کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں بعض کے مطابق امام زمہ ظہور میں اس کی گردن پر ماریں گے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ابلیس کی موت کا وقت عصرہ فیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہوگا ابلیس رجت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوگا ابلیس کے بارے میں مختلف احادیث نقل کرنے کے بعد متقد ہے کہ شیطان قیامت سے پہلے موجود ہوگا اور اس کی موت نفخہ سور کی بدولت ہوگی ناظرین شیطان یعنی ابلیس کی موت کے بعد سیدھا جہنم رسید ہونے کا ذکر تو مختلف روایات میں ملتا ہے مگر شیطان کے دفن ہونے اور قبر کے حوالے سے کوئی روایت نہیں ملتی اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے آمین حضرین حضرت اخدف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے ایک دفعہ مدینہ مناورہ جانا ہوا ایک مجمع میں حضرت قابر رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا وہ فرمار رہے تھے کہ حضرت آدم صفی اللہ نے وفات کے وقت اللہ رب العزت سے عرض کیا یا اللہ میری موت سے میرا عزلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا اس کو تو قیامت تک زندہ رکھے گا تو حکم ہوا کہ تم موت کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ مغلون دنیا میں ہی رہے گا آخر میں اس کی موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ فرشتے نے کچھ بتانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے فرمایا بس کرو اب نہیں سنا جاتا اتنا فرما کر حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خاموش ہو گئے ناظرین لوگوں نے کہا حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائے پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اسرار پر فرمایا جب قیامت کا دن قریب آئے گا لوگ حسب عادت بزاروں میں مشغول ہوں گے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے ناظرین